اہم خبر پرویز الہی کے خلاف جسمانی ریمان کی استعداہ مسترد کر دی گئی عدالت نے انٹی کرپشن کی جسمانی ریمان کی استعداہ مسترد کر کے پرویز الہی کو جیل بھیج دیا اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے میاں اسلم سے جی میاں اسلم جی بالکل لاہور ہائی کورٹ لاہور کی جوڈیشن مجسٹریٹ نے چوری پرویز الہی کیا پنجاب اسمبلی کی نجائز برتیوں کے کیس میں جو ہے وہ جو انٹی کرپشن نے ان کی استعداہ کی تھی کہ انہیں ریمانڈ پر جو ہے وہ ریمانڈ دیا جا اس استعداہ کو مسترد کرتے انہیں ان کے چودہ روز کے لیے جو ہے وہ انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے دونوں جانب سے جو ہے وہ سماعت ہوئی جس پر جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا تھا تقریباً دو گھنٹے کی تاخیر کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا جو انٹی کرپشن کے وکیل تھے سپیشل پروسیکیوٹر وغیرہ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جیل سازی کی گئی اور میرٹ کی خلاف ورزی کی گئی جبکہ چودری پرویز الہی کے وکیل الہور ہائی کورڈ بار کے صدر کا یہ کہنا تھا کہ تمام یہ سیاسی مقدمات ہیں اور تین جون کو یہ مقدمہ بنایا گیا جبکہ وہ گرفتار تھے جبکہ برپیاں جو ہے وہ دو سے تین سال پہلے کی گئی تھی اس لیے جو ہے وہ کوئی ریمانٹ جو ہے وہ نہ دیا جائے بلکہ انہیں جو ہے وہ اس کیس سے ڈکچار کیا جائے لیکن جوڈیشل مجیسٹریٹ نے جو ہے وہ فوری فیصلہ کرتے ہوئے جسمانی ریمانٹ کے صدا جو ہے وہ مسترد کر دی اور چودری پرویز الہی کو چودہ روز کے جوڈیشل ریمانٹ پر جو ہے وہ جیل بھی دیا ہے دوسری جانب جو چودی پرویز الہی کے وقلہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ چودی پرویز الہی کی زمانت کے لیے جو ہے وہ ہم مطلقہ عدالت سے رجوع کریں گے اور ان کی زمانت جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی بہت شکریہ میہ اسلام آپ کا